ویلکم بیک اسلام علیکم تو آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس این فگر یوٹیوب چینل ویل دنیا کے اندر بہت سے عجیب عجیب جانور پائے جاتے ہیں جن کی ایبیلیٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کی کل دنگ رہ جاتی ہے آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو دنیا کے اندر موجود چند انویزیبل جانوروں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں گے ویل ان کے بارے انسان کو کم انفرمیشن ہے چلیے کرتے ہیں آج کا کاؤنٹم سٹارٹ لیو انسیکٹ تو دوستو آپ کو اگر سٹیچو بنا دیا جائے تو آپ کتنی دیر تک سٹیچو بنے رہ سکتے ہیں یقیناً بہت ہی کم ٹائم کے لیے لیکن لیو انسیکٹ ایسا جانور ہے جو کتنی دیر تک ایسے ہی بغیر ہلے رہ سکتا ہے اس سے انسان بھی دوکھا کھا جاتا ہے اور ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کوئی پتہ ہے کیونکہ یہ جنگلی جانوروں اور بہت سے پرندوں کا شکار بن سکتا ہے اسی لیے اسی اپنی زندگی بچانے کے لیے پتے کی شکل دھارنی پڑتی ہے آس پاس خطرہ بھامنے کے بعد یہ اپنے آپ کو پتے کی شکل میں ڈھال لیتا ہے اور بلکل پتے کی جیسا ہی نظر آتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ایک پتہ ہے یا جانور اور ان کی خراب درختوں کے پھلوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ اپنی پوری لائف درختوں پر ہی گزارتی ہے اور ان کے انڈے بھی وہاں درختوں پر ہی ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی چھوٹے نظر آتے ہیں یہ انسیکٹس حقیقت میں بہت ہی حیران کن ہیں دوستو آپ نے اپنی زندگی کے اندر بہت ہی خوبصورت تتلیاں دیکھی ہوگی لیکن آلموسٹ آپ نے اس طرح کی انویزیبل تتلی کبھی نہیں دیکھی ہوگی جب آپ اسے پہلی دفعہ دیکھیں گے تو آپ اسے پتہ ہی سمجھیں گے اور ایسا محسوس کریں گے جیسے یہ ٹوٹ کر نیچے گیرا ہو لیکن حقیقت کے اندر یہ ایک ریل بٹرفلائے ہوتی ہے اس کی حقیقت جاننا دریاء کے اندر سوئی کو دوننے کے مترادف ہے اس کے علاوہ اس کو دوننے کے لیے جنگل کا ہر پتہ ایک کے کر کے دیکھنا پڑے گا جپان چائنہ ویٹنام ایون ڈیٹ کے جرمنی کے اندر بھی اس طرح کے انویزیبل پتے پائی جاتے ہیں اندر سے یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں لیکن باہر سے یہ ایک پتے کی مانت نظر آتے ہیں کیا کہ اندر چند لوگ ہی ایسے ہیں جو اس پتے کو جان پائیں دوستو میڈاکاسٹر کے جنگلوں میں بہت سے عجیب اور انکریڈیبل جانور دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن یہ جانور ان سب سے زیادہ یونیک ہے اسے کوئی عام شخص نہیں دیکھ سکتا یہ جانور انویزیبل ہونے کی انکریڈیبل کوالٹیز رکھتے ہیں ان کا فگر کسی درخت کی شاہ کی طرح نظر آتا ہے اگر کوئی شخص ان کی جلد کو ٹچ بھی کر لے تو پھر بھی اسے محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کوئی جانور ہے سردیوں کے اندر یہ جانور درخت کی شاہ کے ساتھ فریز ہو جاتا ہے اور اس کا شکار کرنے والے لوگوں کو ذرا بھی نظر نہیں آتا اس کی ٹیل بیس سینٹی میٹر لبی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں درخت کے تنے کے جیسی ہوتی ہیں ٹٹنگ ابلیٹیز کی وجہ سے اس کو شکار کرنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے کاری اس کو درخت کی شاہ سمجھ کے اس کے پاس سے گزر جاتے ہیں دوستو یہ ایسی مچھلی ہے جو انڈے دیتی ہے اس میں سے بچے نکلتے ہیں اس کے زیادہ تر بچوں کا بچ پانا بہت impossible ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسرے سمندری جانور انہیں کھا جاتے ہیں مندر کے اندر ایک ایسا جانور بھی ہے جو زبردست چھپنے کی صلاحیت رکھتا ہے لیکٹوس فیکلس ایک بہت اسٹرینگ جانور ہے جو سمندر کی سطح میں پایا جاتا ہے جب یہ جانور انڈو سے نکل کر سمندر کی سطح میں جاتے ہیں اس کو دوسرے مختلف قسم کے جانوروں سے بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے خطرات سے بچنے کے لیے یہ اپنے آپ کو ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ کر لیتا ہے یہ اپنے آپ کو کئی ماہ تک ٹرانسپیرنٹ رکھ لیتے ہیں جیسے ہی ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے تو وہ اپنی شکل میں آ جاتے ہیں یہ ایک ایسی ٹکنیک ہے جو انہیں قدرتی طور پر حاصل ہوتی ہے دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی نہ صرف اپر بوڈی بلکہ انر اورگنز بھی ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتے ہیں تاہم یہ کسی کو نظر نہیں آتے اسی لیے شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں اور اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں نمبر فائف اوکٹیپائی دوستو یہ ایسی کرییشن ہے جس کے تین دل ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس کو خطرناک ترین جانوروں کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اوکٹوپس کی ہی یہ ایک اوکٹوپائی ایک یونیک نسل ہے اسی لیے اس کو خطرناک جانور قرار دیا گیا یہ ایک ایسا جانور ہے جو ایک پورے شخص کو کتر کتر کر ٹکنوں میں تبدیل کر دیتا ہے اوکٹوپائی کی اس صلاحیت نے تو سائنسدانوں کے بھی ہوش اڑا دیئے تھے اس کے علاوہ یہ اپنے رنگ کو بھی اس طرح سے بدل لیتا ہے کہ ایک انسان دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے درتی طور پر ان کے اندر پیگمنٹس پائے جاتے ہیں جو کسی بھی ستح کے پاس جا کے اس جیسا رنگ پکڑ لیتا ہے اور بلکل انویزیبل ہو جاتا ہے انسانوں کی طرح بلکل گصے کے اندر یہ ایسی کریچر ہے یہ بھی بلکل لال ہو جاتی ہے اوکٹوپائی خواب بھی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ سوتے وقت بھی پیگمنٹس کی مجودکی کی وجہ سے اپنے کلرز کو بھی چینج کرتے رہتے ہیں ساتھ ہی ساتھ یہ ایسا جانور ہے جو بڑے جانوروں کی خوراک بھی بن سکتا ہے سی یہ ایک ایسی حیران کن مخلوق ہے جس کا سائز تقریباً دو سینٹی میٹر ہوتا ہے یہ مخلوق زیادہ تر نورتھ آسٹریہ کے علاقے میں دیکھنے کو ملتی ہے یہ مخلوق چھپنے کے اندر اتنی ایکسپرٹ ہوتی ہے کہ انسان تو دور ان کے پاس چھوٹے چھوٹے جانور بھی ان کو پہچان نہیں سکتے اس کے ساتھ ساتھ اوکٹوپائی کی طرح یہ بھی اپنا کلر ساتھ ہی ساتھ سرفس کے ساتھ چینج کر لیتا ہے آج تک دنیا کی ٹیکنولوجی اس کو پکڑنے میں ناکام ہو چکی ہے مزید سائنسدان اس کو پکڑنے کے لیے جدید علات کا استعمال کرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں آپ اپنی رائے کمنٹ بوکس میں دے سکتے ہیں نمبر تھری موسی فروگ موسی فروگ شاید دوستو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا نوجیلی یہ پانی والی جگہ کے اندر آپ کو نظر آئے گا موسی کے پاس اس کا وجود رہتا ہے اسی وجہ سے اسے موسی فروگ کہتے ہیں تاہم اسی وجہ سے جب آپ اسے پہلی دفعہ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے ہی لگے گا جیسے ایک موس پلانٹ کا حصہ ہے موسی پلانٹ کے علاوہ یہ اور بہت سے پلانٹ کو چھپنے کے لیے استعمال کرتا ہے اس کی بوڈی کے اوپر مجود انگیویول سکین اس کو دنیا کے لوگوں سے بچانے کے لیے بہت فائدہ فراہم کرتی ہے یہ فروگ سمندر کے اندر انسیکس کا شکار کرتے ہیں ان کا سائز تقریب بن 8 سینٹی میٹر پلگ بگ ہوتا ہے ہم بہت ہی سٹرین مخلوق ہیں دوستو اسے سپائیڈر ڈیکوریٹر کریک بھی کہا جاتا ہے یہ مخلوق عام طور پر جنگلوں کے اندر فلپائن جرمنی فرانس اٹلی وغیرہ میں پائے جاتے ہیں تاہم یہ سمندر کے اندر موجود بہت سی مخلوق کی لذیذ اور مزیدار خوراک سمجھی جاتی ہے اسا ٹرکچر بہت ہی زیادہ انیوزیول ہوتا ہے جو اسے باقیوں سے ڈیفرنٹ بناتا ہے ان کے سر کے اوپر بہت سے عجیب بال ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر کوئی بھی ایسا محسوس نہیں کر سکتا یہ کوئی جانور ہے یہ ایک بلکل سی پلانٹ لگتا ہے اس کی بوڈی کے اوپر پائی جانے والی الجی اپنا کلر چینج کر سکتی ہے کہ پوراں بار یہ جانور ڈس اپیئر ہو جاتا ہے اسی لیے اس کریپ کو ڈھوننا لگ بگ ناممکن ہے اینڈ پر اور نمبر ون پہ آتی ہے پینگ ونگ سٹیک یہ ایک ایسی کرییشن ہے جس کا سٹرکچر درختوں کے پتوں کے جیسا بھوت پینگ ونگڈ انسیکٹ سب سے زیادہ سٹرینج پائی جانے والی مخلوق ہے نیچرلی طور پر اس کے اندر ایسی کریکٹرسٹکس ہیں یہ کسی بھی وقت اندیزیبل ہو سکتی ہیں اور چھپ سکتی ہیں اسی لیے اس کا شکار کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے ایون ڈیٹ کہ ان کی وجہ سے اگر درختوں کے پتے بھی ہل رہے ہوں تو پھر بھی یہ نظر نہیں آتا اس کے علاوہ اس کے اندر چوہے کی طرح کی بھی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں مطلب کہ اگر اسے خطرہ لاحق ہو تو یہ اپنے آپ کو ایسے شو کرواتا ہے کہ جیسے یہ مر گیا ہو اس کے علاوہ یہ اپنی ٹانگو کے ساتھ ایسے کر کے شو ہوتا ہے کہ جیسے یہ کسی درخت کا تنہ پڑا ہو پینگ ونگڈ سٹکس زیادہ تر آسٹریلیا چائنہ کے اندر پایا جانے والا یہ سب سے سٹرینج جانور ہے اس میں پائی جانے والی تمام تر خصوصیات ریلی انبلیویبل ہیں تو دوستو اگر آپ کو میرے چینل کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کریں ملتے ہیں آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیار رکھئے اللہ حافظ